سپریم کورٹ آف پاکستان جیسے منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ چیمبر وقت پر چلے گئے دو ہفتوں کے لیے اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ فیصلہ لکھیں گے چیمبر وقت کا مطلب ہی ہوتا ہے اور پھر ان کے جو باقی آر جیج صاحبان ہیں جو ظاہرے چھٹیوں پر چلے گئے ان کے جو ساتھ باقی ساتھ جیج صاحبان ہیں چھٹیوں پر چلے گئے تو ان کے ساتھ وہ مشاورت بھی کریں گے اور پھر فیصلہ لکھیں گے اور جب فیصلہ آ جائے گا تو اس فیصلے کے بعد پتا چ چلے گا کہ جی پارلیمنٹ نے جو قانون سازی کی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو غیر مؤثر کرنے کی تو وہ قانون سازی جو ہے اس کو اس فیصلے کے ذریعے بلکل بے اثر کر دیا جاتا ہے یا پھر سپریم کورٹ پاکستان تحریک انصاف کی جو پیٹیشن دائر ہوئی ہے اس قانون سازی کے خلاف اب اس میں بطور اتحاد جو ہے وہ اچکزی صاحب نے کل اعلان کیا تھا کہ تحفظ آئین تحریک جو ہے بطور اتحاد اس میں پیٹیشن دائر کرے گی فریق بنے گی تو وہ جب فریق بنے گی تو پھر کیا ہوگا سب کی نظریں ایک بار پھیر ہیں سپریم کورٹ پر اب کیونکہ معاملہ جو ہے وہ آئینی بہران کی طرف جا سکتا ہے یہ اکل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جی ملک میں آئینی بہران ہے پیدا ہو رہے ہیں اور آئینی بہران کی ذمہ دار ہمیشہ سپریم کورٹ اور ان کے فیصلے اور انہوں نے کہا کہ جی ایک جماعت جو حق دار نہیں تھی جو پیٹیشنر نہیں تھی مقصود نشست والے معاملے پر ان کو اسی طرح سیٹیں دے دیں ساری جس طرح کسی کو ٹوفی دی جاتی ہے پھر انہوں نے سپریم کورٹ کا ماضی یاد کرایا پھر انہوں نے آلو سموسے ٹیماتر کی قیمتوں پر از خود نوٹس لینے کا معاملہ پھر ڈیم بنانے کا معاملہ ساکرم سار کا ایک ایک چیز پر انہوں نے بات کی تھی لیکن انہوں نے جو جس بات پر ابھی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آئینی بہران تو کیا ملک ایک نئے آئینی بہران کی طرف چاہ رہا ہے وہ عمر عیوب صاحب نے کہا کہ میں دوہزار چوبیس میں انتخابات دیکھ رہا ہوں عمران خان صاحب نے کہا کہ دو مارک ہے اس حکومت کے پاس تو کیا اس فیصلے کے ذریعے اس حکومت کو گھر بھیجا جائے گا نہیں پیٹیشن کے ذریعے بھیجا جائے گا یا کوئی اور معاملہ یعنی چیف جسٹس صاحب قاضی فائزہ صاحب ریٹائر ہو جائیں گے تو اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب آ کر اس حکومت کو گھر بھیج دیں گے یہ ساری چیزیں اب جو ہے وہ ہر جگہ ڈسکس میں اب جو فیصلہ دے دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے مقصود نشستوں کا سنیت آدھ کاؤنسل پیٹیشنر تھی بیسیکلی الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا الیکشن کمیشن نے کہا تھا کیونکہ سنیت آدھ کاؤنسل نے اپنا انتخابات نہیں لڑا کیونکہ سنیت آدھ کاؤنسل نے لکھ کر دیا ہے کہ ہم نے نہ انتخاب لڑا نہ ہم نے مقصود نشستوں کے لیے کوئی فیرز نے جمع کروائی تو اگر سنیت آدھ کاؤنسل خود کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو الیکشن ہی نہیں لڑا ان کے سربراہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے تھے صاحب زادہ حامد رضا صاحب سنیت آدھ کاؤنسل تو پھر مقصود نشستوں کی خواتین یا اقلیتوں کی جو مقصود نشستیں اس کی حق دار نہیں ہے اور وہ سیٹیں تقسیم کر دی گئی تھی مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں میں اس کے خلاف سنیت آدھ کاؤنسل جو وہ چلا گیا پشاور ہائی کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ جو ہے تھا الیکشن کمیشن کا موطل کیا موطل نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ مقصود نشستیں جو پشاور کی کی پیکے کی حد تک مقصود نشستوں کا حلف نہیں ہوگا کی پیکے میں نہیں ہوا لیکن بعد میں فیصلہ سنا دیا کہ نہیں الیکشن کمیشن کا فیصلہ بلکل ٹھیک ہے اب وہ جو کی پی کے میں مائنس سنیت آدھ کاؤنسل جن پولٹیکل پارٹیز کو سیٹیں ملی ہیں مقصود ان کا حلف لیا جائے پی ٹی ای نے حلف لینے سے انکار کر دیا اسپیکر نے انکار کر دیا علیہ منگنڈاپور نے پر ملا کہا کہ ہم حلف نہیں ہونے دیں گے گورنر نے اجلاس بلایا اجلاس نہیں ہونے دیا گیا اور پھر سینٹ کا الیکشن بھی نہیں ہوا خبر پختون خوابے تو پھر سینٹ کا الیکشن ابھی ہونا باقی ہے مقصود نشستوں کا فیصلہ ہوگا تو سینٹ کا الیکشن ہوگا اس فیصلے کے خلاف پر پی ٹی ای چلی گئی تھی سنیت آدھ کا انصل چلی گئی تھی سپریم کورٹ میں پی ٹی ای نہیں گئی تھی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ سنایا تھا وہ فیصلہ بارہ جولائی کا کہ مقصود نشستیں پی ٹی ای کی ہیں اور پی ٹی ای کے جو ازاد ارکان جیت کر آئے پی ٹی ای کی ووٹ سے جیت کر آئے پی ٹی ای ایک سیاسی حقیقت ہے تحریک انصاف بطا اور جماعت کل بھی تھی اور آج بھی ہے ان کو الیکشن سے روکنا سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح تھی کیونکہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا پی ٹی ای کو انٹرا پارٹی الیکشن کی وجہ سے بلے کا نشان نہ دینے کا اس فیصلے کون ہو رہا ہے اپلو اپولڈ کیا تھا سپریم کورٹ ہے ابھی ساری کہانیاں جو ہیں وہ جو فیصلے جو ہوئے ظاہر ہے اس کے خلاف حکومت حکمران جماعتیں جو ہیں وہ بھی سپریم کورٹ میں گئی ہوئی ہیں اور سپریم کورٹ ابھی یعنی یہ فیصلہ کہ پی ٹی ای کو ساری سیٹے دے دیں اور پندرہ دن کی اندر اندر جو ارکان پی ٹی ای جوائن کرنا چاہ رہے ہیں ان کے اقرارنا میں لے لیں اور پھر اگلے سات دن میں ان کی تصدیق کروا لیں اور اگلے سات دن میں الیکشن کمیشن نوٹیفائی کر لیں یعنی کوئی انیس دن وہ تو بارہ جولائی کے بعد وہ تو گزر چکے انیس دن نہیں انتیس دن وہ تو گزر گئے اور اس فیصلے پر عمل درامت الیکشن کمیشن نے نہیں کیا الیکشن کمیشن نے پھر سپریم کورٹ کو لکھ دیا کہ جو ہمیں بتائیں کہ پی ٹی ای کا دھانچہ تو ہے کوئی نہیں نا اپنا تنظیمی دھانچہ نہیں ہے چیئرمن کوئی نہیں ہے سیکرٹری جنرل کوئی نہیں ہے تو یہ جو اقرار نامے کون دے رہا ہے کیوں دے رہا ہے ہمیں کوئی بتایا تو صحیح یا بھام ہیں ہم کس طرح اس معاملے کو ڈیل کریں ان تالی سرکان انہیں ڈیکلیئر کر دیئے تھے کہ یہ تو پی ٹی آئی کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق لیکن باقی اکتالی سرکان کا انہوں نے عدالت سے پوچھا لیکن اس دوران پھر پارلیمنٹ نے قانون سازی کر لی کہ کوئی بندہ ایک بار اقرار نامہ دینے کے بعد پارٹی نہیں بدل سکتا سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر محصر کر دیا کوئی پولینکلٹ پارٹی اگر انتخابات کے شیڈول سے پہلے اپنی مقصود نشستیں نہیں جمع کرواتی ان کا فیرست نہیں جمع کرواتی تو اس کے بعد ان کو نہیں دی جا سکتی تو وہ انہوں نے بیسیکلی پارلیمنٹ نے فیصلے کو کر دیا غیر محصر اب الیکشن کمیشن کی چٹھی سپریم کورٹ پہ پڑی ہوئی ہے درخواست مسلم لیگ نون کی نظرسانی کی درخواست سپریم کورٹ پہ پڑی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی نظرسانی کی درخواست سپریم کورٹ پہ پڑی ہوئی ہے دو جنگ صاحبان کا اقلیتی فیصلہ آ چکا ہوا ہے کہ یہ آئین توڑا گیا ہے پی ٹی آئی کوئی سیٹیں دے کر ان کی سیٹیں بنتی نہیں تھی اور آئین سے باہر جا کر فیصلہ کیا گیا ہے اب یہ ساری چیزیں جو ہے تفصیلی فیصلہ آ گیا اور تفصیلی فیصلے کے بعد جو تحریک انصاف نے پیٹیشن دائر کی ہے پارلیمنٹ کے قانون کو قلدم قرار دینے کے لئے اگر سپریم کورٹ آف پاکستان ستمبر میں ہی سہی ابھی تو کیونکہ وہ کہہ دیا گیا تھا کہ ہم ستمبر سے پہلے کچھ نہیں سن سکتے ہیں ستمبر میں ہی سہی اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس پیٹیشن کو سن کر اور کہا جا رہا ہے کہ جی کچھ پیٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں عدالت کے اوپر تو ہمیں بالکل بھی شک نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ایک منٹ میں اڑ جائے گی جو ترمیم ہے یہ تو نہیں رہ سکتی اگر سپریم کورٹ اس ترمیم کو قلدم کرتی ہے تو پھر یہاں سے نئی لڑائی کا آواز ہوگا کیونکہ پارلیمنٹ یہ تیہ کر چکی ہوئی ہے کہ بھائی اگر سپریم کورٹ نے ہمارے اس فیصلے کو ہماری قانون سازی کو تسلیم نہیں کیا تو ہم پھر قانون سازی کریں گے اور پھر یہ سہارا لیا جا سکتا ہے دو جج صاحبان کے فیصلے کا اقلیتی فیصلہ صحیح لیکن اس میں کہا گیا ہے کہ آئین توڑا کیا ہے تو اس کے اوپر پھر لڑائی کو آگے لے کر جائے جائے گا ابھی تک الیکشن کمیشن کو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن کو انتظار ہے کہ پارلیمنٹ کی طرف سے یا سپیکر کی طرف سے کوئی ان کے ساتھ خطو کتابت ہوگی تو پھر وہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے اوپر جو عمل کر رہے ہیں یعنی ان تالی سرکان کو تو نوٹیفائی کر دیا ہے نا بطور پی ٹی آئی اور پھر باقی انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے کہ جی ہمیں بتائیں ہم کیا کریں کہ ان کا پی ٹی آئی کا تو کوئی سربراہ ہے ہی نہیں تو یہ اقرار نامیں کی تصدیق کس نے کیا ہے یا یہ ٹکٹ کس نے جاری کیا ساری چیزیں تو وہ تب الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پروسس کو روکنے کا سوچ سکتا ہے سوچ سکتا ہے جب پارلیمنٹ کی طرف سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی خطو کتابت ہوگی یعنی سپیکر کوئی خط لکھے پارلیمنٹ کا سیکریٹیریئر کوئی خط لکھے اور کہے کہ جناب یہ یہ سارا کچھ ہوا ہے اور ہم نے قانون بنا لیا ہے اب آپ پابند نہیں ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل کرنے کے لیے کیونکہ وہ فیصلہ ہم نے غیر محصر کر دی بطور پارلیمنٹ بطور سپریم ادارہ مدرہ فال انسٹیوشنز ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ بھئی سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ اب اس پر عمل درامت اس قانون کے نفاس کے بعد نہیں ہو سکتا تو پھر یہ سارے مراحل ابھی جب سامنے آئیں گے اس پر ایکشنز ہوں گے اس پر گفتگو ہوگی عدالت بیٹھے گی تو ایک نیا آپ کو کڑھم سمجھتا ہوا نظر آئے گا ایک نئی لڑائی ایک نئی جنگ پاکستان میں آپ کو چھرتیوی نظر آئے گی اور اس بار میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس بار اس لڑائی میں کیونکہ پارلیمنٹ کے پلڑے میں ہے اسٹیبشمنٹ کا وزن اسٹیبشمنٹ نے اپنا وزن پارلیمنٹ کے پلڑے میں ڈال دیا ہوا ہے آرمی چیف کہہ رہے گے جی میں تو پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوں چیف جسس کہہ رہے گے جی میں تو پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوں عدالت کا ایک حصہ وہ پارلیمنٹ کے فیصلوں کو اگر تسلیم نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا تو پھر آئینی بہران سنگین ہوگا لڑائی سنگین ہوگی پھر وہ جج صاحبان جو اس پارلیمنٹ سے ٹکرانے کی کوشش کریں گے وہ رہتے ہیں یا پارلیمنٹ رہتی ہے کیونکہ وہ میں نے پچھلے والی لاغ میں بتایا تھا کہ عمران خان اگر اپنے مخالفین کا وجود تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر مخالفین بھی نہیں عمران خان کا وجود کو تسلیم کریں گے تو اگر سپریم کورٹ اپنے فیصلوں کے ذریعے پارلیمنٹ کے وجود کو تسلیم نہیں کرے گی تو پھر پارلیمنٹ کیوں کر سپریم کورٹ کے اس حصے کے وجود کو برقرار رہنے دیں گی تو لڑائی بڑھ جائے گی لڑائی دو اداروں کے درمیان سنگین ہو جائے گی اور اس سے شدید بہران پیدا ہوگا اب جیسٹس منصور علی شاہ صاحب چیمبر وقت پر چلے گئے ہوئے ہیں اور فیصلہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ دنوں میں تفصیلی فیصلہ آ جائے گا تو تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد پتا چلے گا کہ کیا ہوگا اور پھر وہ جو پیٹیشنز ہے وہ جو اپیل ہے مسلم لیگ نون کی پیپلز پارٹی کی اور تحریک انصاف کی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی تو مخصوص نشستوں کے متعلق فیصلے کے خلاف اپیلے ہیں اور پی ٹی آئی کی پیٹیشن ہے آئینی پیٹیشن وہ ہے اپنا پارلیمنٹ کے خلاف پارلیمنٹ کی قانون سازی کے خلاف لیکن اگر پارلیمنٹ اس میں اس لڑائی میں بھاری پڑ جاتی ہے حکومت کے پاس دو تھرڈ مجورٹی آ جاتی ہے تو پھر کبھی امکان ہے کہ حکومت فوری طور پر کونسٹیوشن کون بنائے گی آئینی عدالت بنائے گی میسا کے جمہوریت کے تحت جس میں چاروں صوبوں میں برابر برابر ججز ہوں گے اسلام آباد کی نمائندگی بھی ہوگی وفاق کی بھی اور پھر سینٹ کی طرح اور پھر وہ آئینی عدالت جو ہوگی وہ دیکھے گی آئینی معاملات تو جب معاملات آئینی عدالت میں چلے جائیں گے اس طرح کی آئینی پیٹیشنز کہ یہ مقصود سیٹوں پر کس کا ہے پارلیمنٹ نے قانون پارلیمنٹ کا قانون اپنا رہت برقرار رہ سکتا ہے یا اس کو کل ادم کیا جائے یہ سارے معاملات پھر چلے جائیں گے آئینی عدالت میں پھر جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو موجودہ سٹرنٹ ہے یہ پھر رہ جائے گی اپیلوں تک سزائے موت کی اپیلیں کارپورٹ سیکٹر کے اپیلیں اس طرح کی معاملات آئینی معاملات ادھر چلے جائیں گے تو اگر آئینی معاملات پھر آئینی عدالت میں چلے جاتے تو پھر وہ جو سوچا جا رہا ہے سمجھا جا رہا ہے کہ جی دو ماہ کے بعد یہ حکومت کھر چلی جائے گی تو پھر اس طرح نہیں ہوگا اس کے لیے ظاہر ہے یہ دو ماہ بہت تھوڑے ہیں آئینی عدالت بنانا اور اس کو ایکٹیو کرنا یہ کرنا لیکن معاملات اس طرف چار ہیں حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ ٹو تھرڈ مجارٹی جیسے ہی الیکشن کمیشن ان کے جو موتل مقصود نشستوں کے ارکان ہیں ان کو جیسے ہی بحال کر دے تو پھر فوری طور پر آئینی پیکج لے کر آئے گی اور اس پر کام بھی ہو رہا ہے اور آئینی پیکج کا بڑا ایسا چیف جسٹس کی مدت ملازمت بڑھانے سے بھی جو بڑا ہے وہ ہے آئینی عدالت اب تکیل اتنی اللہ حافظ